سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اپنے بہن جی کو سسپل بنائیں مانتا دیکھا رہے دنگی اب یہ پیپر کروا دینا تین چار پیپر بڑیا موٹا نوٹ کمائیا اب اس کے راج میں کیا ہویا اس کے راج میں نا تو کوئی بچہ نوک ری پہ گیا ہے ہر کام اس نے کئی کرونا کار دیا کئی نوٹ بندی کروا دی لوگ باغل بنا دیئے اس موپتو والے راسن نے سی سی اے میں آپ کا سواگت ہے ہم ابھی بجنور لوگ سبحہ میں ہیں بجنور لوگ سبحہ کی ایک ویدان سبحہ میرت میں بڑھتی ہے ہستنپور ہم فلال ادھر ہے ہستنپور کے بھیم نگر میں یہاں پر بھوجن سماج پارٹی نے چودری ویجندر سنگھ کو ٹکٹ دی ہے یہاں پر انڈی اے کی طرف سے یہ سیٹ راشتر لوگنل کو ملی ہے اور اس پر چندن جوہان جی کھڑے ہیں اور وہیں سامنے سماجوادی پارٹی سے دیپک سینی جی ہیں ابھی ہم بھیم نگر میں ہیں یا مکھے روپ سے دلت سماج کے لوگ ہیں آئیے ذرا پدا کرتے ہیں کیا روجہان ہے کیا اس بار بھی بسپا کی طرف روجہان ہے یا پھر کچھ بدلاب ہو سکتا ہے اس بار جی نمشکہ جے بھیم جی کیا نام معامرہ؟ پرموٹ جی چناب آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں آپ اس بار بہو جان سماج پارٹی بہو جان سماج پارٹی پری ہاتھی پر ہی تو کیا کرتے ہیں پرموٹ جی اب؟ مزدوری کرتے ہیں یہ دس سال موڈی سرکار کیسی رہی ہے مزدوروں کے لئے؟ مزدوروں کے لئے بیکار ہے بیکار ہے؟ بیکار کر دی ہے راسندیرے فریم ہے بیکار کر دی ہے باقی مہنگائی وغیرہ بہت ہو رہی ہے مہنگاroyی دوسری بہت بڑھ رہی ہے بہت 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 بڑھ رہی ہے بہت 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 بہ听 کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے باقی پارٹیوں میں ابھی بھی ملت سماج کے اس طریقے مطلب کہیں نہ کہیں گنتی صرف آپ کو لگتا ہے بس پا میں ہی ہاتھی جی صاحب آپ کا نام صاحب ویجے پال سکھ ویجے جی چناؤ آ رہے ہیں کیا اس بار کیا آپ لوگ کو یہاں کیا بھیم نگر میں اور عام طور پر یہاں دلتوں میں ہستنے مرسیب میں کیا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہمارے اپ لوگ بڑی ہر جان ہے بڑی بس پا ہو جائے گی ہماری ہاتھی پر یہ ایک طرف ہاتھی پر جائے گی تو پچھلی بار لیکن دیکھا تھا پچھلے چناؤ میں میں کئی جگہ تھوڑی سی ووٹ بس پا کی جو ہوتی تھی دلت ووٹ وہ کئی سارک کے کئی جگہ بھاچپا میں بھی گئی تھی کیا اس بار وہ ہونے والا ہے یہ وہ نہیں ہے آپ کو اب کب وہ نہیں ہونے والا ایسا کیوں لیکن ہے جی پتہ اس لیے آیا کہ مجدور عدی بے کار ہو چکا سرکار میں کچھ مجدوری نہیں بڑھ رہی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمارا کیا ہوگا ہمارے بچے لکھے پڑے ہیں انہیں کوئی نوکری نہیں ملے کچھ نہیں ملے آئے تو جو ختم ہے سب ختم ہے سمجھے دی ویسے ایک چیز بتائیں کہ ایک بار یہ بھی شکایت آتی ہے کہ بہنجی اس طریقے سے تنی ایکٹیو نہیں رہی جیسے پہلے ہوتی تھی اپنی سبھائیں کرتی رہتی تھی اب بہت کم نظر آتی ہیں تو کیا کچھ نرازگی ہے اس کی وجہ سے ہمارے کوئی نراز گریر ہمارے کوئی نراز گریر ہمارے کوئی نراز گریر صاحب آپ کا نام میرے نام ہے جیسے دیکھ رہے ہیں ہم نے جو ہے جیسے دیکھ رہے ہیں ہم نے جو بہتے جانتا پالٹی اس میں جادہ بی کاس نہ گریب ہو کوئی روزہان نہیں ملے پا رہا ہم اس لئے جو ہم جو سوچ رہے ہیں اب بہنجی کو سسپل بنائے انیس میں کہاں گئے جاگر میں پوچھ سکتا ہوں انیس میں بھی بہنجی پہی تھے ہم بہنجی پہی تھے اس لوگ ایسے تھے جو ہمارے جو ہے بچھڑ گئے تھے بھٹک گئے تھے کہتے ہیں بھٹک جاتا ایسے بھٹک گئے تھے مگر اب کی بار جو ہے روزہان پورا جو ہے بھٹک گئے تو بھاتک بھٹک گئے تھے بھٹک گئے ہمیشہ ہاتھی پر ہی گئے ہیں ہمیشہ ہاتھی پر ہی گئے ہیں ہمیشہ ہاتھی پر بین جی کی پارٹی دھیرے دھیرے کافی نیچے کی طرف جائیں ہیں مطلب سیٹے دو ایک ہی سیٹ آئی تھی تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پارٹی پھر سے اُبھار پائی گی یا ہاں اُبھارنے کی کوشش ہے جی کوشش کر رہے ہیں لوگ آگے ہمکے یہ سرکار ویسے ڈلیتوں کے لیے اور مزدوروں کے لیے کیسی رہی ہے بھاجپا 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 آپ کو کیا لگ رہا ہے بھاجپا 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 د iteration ہے کہاں جانے کی سوچ رہے ہیں اس بار ہم تو ہاتھی بے دیں گے جب ہاتھی بڑی دے رہے ہیں اب ایک بہا بتاؤ آپ سیلنڈر ہے نا پھر ہی دیت گا موڈی جی نے جب چار سو ساڑھے چار جو بڑھا جاتا اب ایک ہزار کا بڑھا جا رہا ہاں جی وہ سیلنڈر گھر گھر جاتی ہمیں تو دو دن کی تین دن کی مجدوری سیلنڈر میں چلی جا اب یہ پیپر کروا جی نا تین چار پیپر بڑیا موٹا نوٹ کم آیا نوگری دکھا جی پچاس ازار کی پیپر بڑھے جا میں چون کئی کڑوڑ تین نہ تیس میں بھی نوٹ مار جی بے کر جی سارے لیگ تو بطب ایسے آدمی سے کون چاہے چاہے گا ایسے آدمی کو بھائی مجدوری کر کر کم نے اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں جا رہے تو ان کے پیپر کو بھیج دے تو کئی سو پانسے صور پر لگیں ایک پیپر پر ایک بچے گئے ایک بچے گئے لیگ ہوگے تب نو جوانوں کے بیچ میں اچھا موڈی جی کہتے تھے کہ میں خود چائے والا ہوں میں غریب کا درد سمجھتا ہوں مجدور رہا ہوں وہ کچھ نہیں سمجھتا ہوں وہ پنجی پچے کو آپ آدمی ہے ہمارا غریب کا ہے ہی نہیں کبھی وہ نہ ہوگا نہ آنے والے سبب ہوگا کبھی نہیں ہوگا آپ کو امید نہیں ہے نا جی بلکل امید نہیں ہے اممہ جی کہاں ووٹ کر رہے اس بار بہن جی کو بہن جی پسند ہے کیوں بہن جی اچھی لگتی آپ کو ڈیو չیوسی کو بہن جی نے ایک تو سب بچے لکھائی پڑھائے میں بڑھیا کرے ان کی نوکری لگوائی بچوں کی اب اس کے راج میں کیا ہویا اس کے راج میں نہ تو کوئی بچے نوکری پہ گیا ہے ہم ہم ہر کام اس نے کا کوئی کرونا کاڑ دیا کئی نوٹ بندی کروا دیا ہم 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 آپ کی ہمیشہ ہی بہن جی پر جاتے تھے بہن جی بھائی اور اس بار بھی اس بار بھی کچھ بدلے گا نہیں اس بار باقی موڈی سرکار تو کہہ رہی ہم نے مفت کے سلنڈر دے دیا یہ سب دے دیا بس سلنڈر کیا پھر دینا مدیا یہ سلنڈر اتنا مہنگا ہو رہا ہاں اور گیس کے لیے اچھا ایک منٹ ایک منٹ آج ادھرہ جاؤ اور خودوا خودوا کا گیر دی اس نے سب سب زیادہ برا حال کروا دیا قریبوں کی تو کئی بوجی نہیں رہی اچھا موڈی سرکار میں موڈی سرکار میں آپ کو لگا تھا پہلے کہ موڈی سرکار کچھ کرے گی قریبوں کے لئے شروع شروع میں لگا تھا مگر کچھ کر پائے گی مگر نے اس سرکار بنی ہے اس نے جب کچھ کر کے نہیں دکھایا تو دوبارہ سے ہم تو بہن جی کھو کر رہے ہیں جو آجا تو ہاں جی روحید گواتم جی کیا کرتے ہیں میں تو جی بس مزدوری ہوں مزدور کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں دس سال کیسے رہی ہیں مزدوروں کے لئے بے کار بے کار مدیجی کہتے ہیں میں نے تو مفت کا راشن دے دیا میں نے سلنڈر دے دیا گھروں میں لوگ پاگل بنا دیا اس مفتو والے راسن نے جن دن نگر کے میں ہمارے نگر میں جن دن راسن بڑھتا ہے نبی پرسینٹ اس دن سراب جادہ پی جاتی ہے لوگ اسے بیکتے ہیں پہلے کٹائی والے ہم اتنے اچھے ملتے تھے اب کوئی بھی کارٹنے اٹھتے یا نہیں جن دن راسن بٹے گا آدمی انگرٹھا لگائے گا اسے دکان پر بیچے گا دا رو پیے گا مہلائے بیچاری کما کے لائے کچھ لائے انہوں نے چوتیا بنا دیا اور میں راسن کے پر اور بتا دوں راسن کونگریس سرکات میں بھی ملا پہلا پڑوسیا آپس میں کارٹ دے دیتا بہیا راسن میں لے کاؤں گا لو بہیا میرا کارٹ لے جاؤ اس مفتو والے راسن نے اتنے بیکار بنا دیے کوئی کس کو ایک کلو دانہ دینے کو تیار نہیں بہائی چارہ ختم کر دیا تو ابھی کیا روچھان کیا ہے چناب میں بہن جی آئے گی بہن جی آئیں گے ایک چیز بتاؤ بجنور لوگ سبا میں تو کئیوں کو لگ رہا ہے کہ بہن جی ایک مضبوط فتی میں ہے آپ کی جو لوگ سبا ہے لیکن باقی یو پی میں ابھی بہن جی کے بارے میں بھی کئی لوگ اب یہ شکایت کرتے ہیں کہ بہن جی اب اتنا پرزور طریقے سے دکھتی نہیں ہے جیسے پہلے دکھتی بہن جی میں کمی تو ہیں اس چیز کو مان لے ہیں جب سے ماننے ورکاسی رام صاحب گئے ہیں تھوڑا انہوں نے رول چینج کر دی ہے یہ ایک میسن تھا میسن کو تھوڑا کمیسن میں بدل دیا تو آپ کو لگ رہا ہے بہن جی کہ ہم بڑھائی کر دے تو بڑھائی بھی کر دے ضروری ہے لوگ تنتر میں اپنے لیڈر کو جتنا پسند بھی کرتے ہیں نا پسند بھی جو چیزیں ہیں وہ بولنے کا دی بہن جی پاور میں آئی تھی جس سمیہ ماننے ورکاسی رام صاحب تھے ایک عدی کاری کود دھمکانے کا وقع پورا وہ رکھتی تھی مگر جس سمیہ دو جار چھ میں ماننے ورکاسی رام صاحب چلے گئے اس کے بعد پارٹی کا بیکار ہو چکی اب یہ بتائیے لیکن آپ امید کر رہے ہیں کہ بہن جی پھر سے ابریں گی یہاں پر بہن جی آئیں گی بہن جی ابریں گی پھر سے ابریں گی باقی آپ کیا امید کر رہے ہیں مطلب چلے یہاں پر تو ٹھیک ہے لیکن جہاں بہن جی مضبوط نہیں لگ رہی ہیں کہ آپ یہی امید کر رہے ہیں کہ وہاں ان سیٹوں پر آپ امید کر رہے ہیں کہ سپا بھپا جیت جائے سپا جیت جائے مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ بھاچپا ہار جائے بھاچپا ہار جائے وپکس آ جائے وپکس آ جائے میرے میں سنیتا ورما نگینہ سے چند شکر بھائی چند شکر بھائی بھی ابریں ہیں بھاسپا کے کئی پرانے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پارٹی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں چند شکر بھائی نے تو کئی بار بہن جی سے ریکویسٹ کری کہ بہن جی مجھے لے لو مگر بہن جی نے تھوڑا وہ کمیشن میں بدلتے ہیں اس لیے آو جی آو نوجوان کچھ آئے ہیں آن جی بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا جو سے بولو وینے نام وینے 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 کیا کرتے ہو ویلڈنگ کا کام کرتے ہو پڑھائی کری کہاں تک آٹھ وی آٹھ وی تک اچھا تو آپ کیا عمر ہو گئی آپ کی اٹھارہ سال اٹھارہ سال تو اس بار پہلی بار بھوڈ ڈال ہوگے لوگ سبا کہاں ڈال جو بی ایس پر بین جی پری کیسے رہے ہیں آپ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں مزدوری کر رہے ہیں کیسا راہ ہے مزدوروں کے لئے سرکار کیسی رہی ہے سب سے ہی اپنے لئے آپ کے لئے سب صحیح ہے آپ کے لئے سب صحیح ہے آپ کے لئے سب صحیح ہے آپ کو بی ایس پی کو ڈالنی ہے پچھلے سالوں میں ضرور کہیں دیکھا تھا اور کچھ اور سیٹوں میں بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک طرفہ دلت ووڈ شاید جہاں ایک سمیں ہوتا تھا جب ایک طرفہ دلت ووڈ بسپا کو جاتا تھا بہنجی پر جاتا تھا کئی اور سیٹوں میں رجحان بدلتا ہوا لیکن بجنور میں کم سے کم بجنور لوگ سب ہمیں ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ ووٹ ایک طرفہ اس بار ابھی بھی دلتوں کا ہاتھی پر اور اپنے سمبل ہاتھی یا بوجن سماج پارٹی پر ہی جائے گا رومانچک ہوتے جا رہا ہے یہ چناف بجنور سیٹ پر اس بار لگ رہا ہے کہ شاید ابھی چناف جو ہے آتے آتے وہ بسپا اور بھاچپا کے بیچ میں ہی ہونے والا ہے سی سی اے سے آپ لوگ جڑے رہیں یو پی سے خبریں آتی رہیں گے دھنیواز چلیے بہت بہت دھنیواز جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے سمجھے نکالا تینکیو جی